نمشکر دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل نیٹیجن ٹیوٹر پر سواقت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں SSCJ 2022 مین سے جوڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کسی بھی اگزام سے جوڑی لیٹس اپ ڈیٹ سبانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو آپ کسی بھی ایدر ویکنسی کی تیاری کر رہے ہیں ریلوے, SSC, UPSC, بینکنگ کسی بھی اگزام سے جوڑی لیٹس اپ ڈیٹ سبانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کا SSCJ 2022 مینز کی کٹ اوف کے بارے میں بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے آپ کی میکینکل برانچ کی میکینکل برانچ کی دوستو جو آپ کی جنرل کی کٹ اوف ہے وہ کتنی رہ سکتی ہے 350 EWS 306 OBC 310 SC 290 and SC 283 تو یہ دوستو آپ کی رہ سکتی ہے میکینکل برانچ کی فائنل کٹ اوف ساتھ ہی دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے Electrical Electrical کے لئے دوستو جنرل کی کٹ اوف آپ کی 312 EWS 306 OBC 308 and SC 288 and ST 280 Nextly ہم بات کریں گے BRO کٹ اوف کی جس میں جنرل کی آپ کی رہ سکتی ہے 262 یہ دوستو منیوم کٹ اوف ہے مدلگ کٹ اوف اس سے ڈاؤن نہیں جائے گی اس سے دوستو تھوڑی اپنی رہ سکتی ہے EWS کے لئے 242 OBC 248 SC 235 and ST 220 تو یہ ہے دوستو آپ کی category wise کٹ اوف and the last we will talk about civil برانچ in PWD department وہ تھی دوستو آپ کی civil برانچ BRO department اور یہ ہے آپ کی PWD department اس کے لئے دوستو جنرل کی کٹ اوف رہے گی 310 AWS 301 OBC 304 SC 280 and ST 274 تو یہ ہے دوستو آپ کی expected کٹ اوف branch wise and category wise اگر آپ کا اتنا score ہے اور آپ نے preference form بھی بھر آئے تو آپ سبھی اندازہ لگا سکتے ہو اپنے mark سے کہ آپ نے mark سے according کونسا preference بھر آئے کیا وہ صحیح ہے یا پھر نہیں اب اس کے بعد جو ہمارا main topic ہے وہ ہے آپ کا result جس سے کہ دوستو کافی کم candidates ہیں آپ کے SSC جنہوں نے post preference بھرا ہے because آپ کے جو means exam دینے کے لئے گئے تھے وہ کافی کم candidates تھے اور اس کے بعد کافی سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنا post preference بھی نہیں بھرا ہے تو obviously SSC کی پاس اتنا load نہیں ہے کہ دوستو آپ کے result میں اٹھنا time لگا ہے 6 مئی کو last آپ کے post پر پر بھر گئے تھے اور آج آپ کی 23 مئی ہے لیکن ابھی تک آپ result جاری نہیں ہوا ہے وہ دوسری طرف آپ کی cgl میں صرف 9 دن بعد ہی آپ کا result جاری ہو گیا تھا that means cgl کا result پہلے سے تیار تھا تو اسے اتنا سمجھ نہیں لگا اور جی میں دوستو کوئی بھی issue ہو سکتا ہے تو آپ کا result ابھی پورا نہیں ہے ایویلیویشن نہیں ہوا ہے یا پھر ایسے سی ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی اور ویکنسی پر ویکنسی جوائننگ اور cgl 2022 کی جوائننگ کو لے کافی زیادہ یہاں پر دوستو ویکنسی ہو سکتا ہے ایسے سے کسی اور ویکنسی میں ویزی ہو جس کی وجہ سے آپ کے result میں دیری کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی دوستو chances پورے ہیں کہ result آپ کو اسی مہینی مہینی میں دیکھنے کو ملے گا اور result آپ کا کبھی بھی آ سکتا ہے حالان کی exact date نہیں ہے بھو آپ کو کبھی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور chances ہیں کہ جوائننگ بھی دوستو آپ کی جولائی کی منت میں کروالی جائے گی تو ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دھنے بات ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی پرکار کی انفرومیٹی ویڈیو کے لئے ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جوڑ تک ویڈیو دیکھ نیو بات